اسلام علیکم میں ہوں فیاض محسین اور آپ دیکھ رہے ہیں انفام ٹی وی مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے تحریک انصاف پر ووٹ چوری کا الزام لگا دیا اور ویڈیو بھی جاری کر دی ویڈیو کے ساتھ اپنے پیغام میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ووٹ چوری کے پلان میں پولیس ساتھ تھی اور ووٹوں کا تھیلہ کھلا ہوا تھا لیگی ایم پی عادل چٹھا اور عطا تارر نے تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ڈسکا اور وزیر آباد میں ہونے والے زمنی الیکشن کے حوالے سے مبینہ دانلی کی ویڈیو جاری کر دی جس میں مریم نواز نے تحریک انصاف پر ووٹ چوری کا الزام لگا دیا مبینہ ویڈیو میں ایک شخص کو ووٹوں کو بیگ کو لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو کے ساتھ اپنے پیغام میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ووٹ چوری کے پلان میں پولیس ساتھ تھی اور ووٹوں کا تھیلہ کھلا ہوا تھا لیگی ایم پی عادل چٹھا اور عطا تارر نے تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیرہ آباد میں ہمارے لوگوں نے پریزیڈنگ آفیسر کو ورچول یونیورسٹی پولنگ اسٹیشن سے پولنگ بیگ لے کر باگتے ہوئے پکڑا ہے بیگ کی سیل ٹوٹی ہوئی ہے پریزیڈنگ آفیسر کو ڈیسٹیک ریٹرننگ آفیسر کے حوالے کر دیا ہے ریٹرننگ آفیسر نے اینے 75 ڈسکا کے انتخابی نتائج روک دیئے حتمی نتیجے کا احلان الیکشن کمیشن کرے گا 23 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ تاخیر کا شکار 337 پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لی کی نوشین افتخار کو تحریک انصاف کے علی اسجد محلی پر برتری حاصل